ایکسپریسو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج نو محرم الحرام ہے جلوسوں کے حوالے سے امام بارک اور مجالسی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت انتظامات کیے جاتے ہیں اور اس مرتبہ کس قسم کی انتظامات کیے گئے ہیں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے جو سیکیورٹی پلان ہے وہ کس طرح کا ہے کیا کوئی کوئی ریسپونس فورس بھی تشکیل دی گئی ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ریپورٹرز ہمیں جوئن کریں ہمارے ساتھ وسال یوسف زہی ہوں گے جو کہ پشاور سے ہمیں جوئن کریں گے اس کے ساتھ ساتھ دعا عباس ہوں گی جو ہمیں کراچی سے جوئن کریں گی سب سے پہلے دعا آپ کی جانے باتیں نو محرم الحرام کے حوالے سے آج چونکہ جلوسوں کے حوالے سے امام بارگاہوں میں بھی اجتماعات ہوتے ہیں کیا سیکیورٹی کے انتظامات آپ دیکھ رہی ہیں جی میں اس وقت امیجنال روڈ پر موجود ہوں اور آج نشتر پارس میں مرکزی جلوس جو ہے نو محرم الحرام کے سلسلے میں وہ برامد ہوگا اور آج جو ہے یہ مرکزی جلوس سے قبل جو ہے وہ مرکزی مجلس جو ہے برپا کی جائے گی جس میں شہنشاہ نقوی جو ہے وہ اہل بیت کے مسائب اور ان کی لازوال قربانیوں پر جو ہے روشنی ڈالیں گے اور پھر یہ جلوس ہے یہ نماز زہرین کے لیے امام بارگاہ علی رضا پر جو ہے نماز زہرین آج جائے گی اس کے بعد یہ جلوس اپنے روایتی راستے یعنی ایم ایجنال روڈ سی بریز ایمپریس مارکٹ اور پھر ایم ایجنال روڈ سے امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر جو ہے اختتام پذیر ہوگا اور سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو پانچ ہزار سے زائد جو ہے پولس اہلکار اور دو ہزار سے زائد رینجرز اہلکار تائینات کیے گئے ہیں جبکہ بلند و بالا امارات پر اسٹیپرز موجود ہیں اور سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے بھی اس جلوس کی نگرانی کی جالی ہے جبکہ جلوس کی جو انٹرنس ہے اور ایکزٹ پر صرف وہی جو ہے گاڑیاں جن پر سٹیکرز آویزہ ہیں وہ آ سکتی ہیں اور داخل ہو سکتی ہیں دعا اوقات کیا ہیں جلوس کے آغاز اور اختتام کی حوالے سے جی انتظامات کا یہی ہے کہ تاہم کیونکہ نظر اور نیاز کا سلسلہ بھی ہوتا ہے لنگر کا بھی سلسلہ جاری ہوتا ہے تو جلوس کے جو شرکہ ہیں ان کی جانے کے لئے یہ تمام احتمام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں جبکہ سیکیورٹی کے جو احتمام ہے وہ فل پروف بنایا جا رہے ہیں اور منتظمین کی جانے کے لئے یہ کاری جا رہا ہے جلوس کے جو سٹارٹ ہونے کی اور اس کے بعد اختتام ہونے کی جی وقت پوچھ رہے ہیں آپ سے جلوس برامت کتنے بجے ہوگا اور اختتام کا کیا وقت ہے کوئی سامنے آیا ابھی تک جی جی جو کہا جا رہا ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مرکزی مجلس ہے یہ بارہ بجے کے اوقات میں دوپہر جو ہے شروع کی جائے گی جبکہ جو مرکزی جلوس ہے یہ ایک بجے کے بعد جو ہے نشتہ پاس سے بارہ بجے ہوگا ہیں دعا ہم دوبارہ آتے ہیں ہمارے ساتھ چونکہ وسال یوسف زہیبی ہیں پشاور سے ان سے بھی سوال پوچھ لیتے اور ان سے بھی معلومات لے لیتے ہیں وسال یہی سوال ہے ایک تو انتظامات کی حوالے سے بتا دیجئے سیکیورٹی انتظامات یہاں پہ کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اوقات کیا ہے جلوس مرکزی جو پشاور سے برامت ہونا ہے اور اختتام اس کا کب ہونا اور کہاں پہ ہونا جی نو محرم کا جو بڑا جلوس ہے وہ پشاور کے امام حسین یا امام بارگاہ جو ٹائمنگ دیا ہے تیس بجے یہ برامت ہوگا اور اس طرح یہ فوارا چوک میں نماز زہرین آدھا کریں گے اور اس کے بعد یہ اپنی جو برا راستے ہے اس سے گزرتا ہوا واپس امام حسین بارگاہ تین بجے یہ ختم ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے خیبر پختنخواہ اور پشاور سمیت دس جو ازلا ہے وہ انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں اور ان کی فضائی نگرانی بھی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دس ازلا ہے جس میں پشاور بھی ہے اس میں جو موبائل ہے وہ جزوی طور پر بند رہے گا پشاور میں تقریباً ساتھ ہزار سے زیادہ جو سیکیورٹی جو پولیس ہے وہ تینات کیے گئے ہیں جگہ جگہ چیک پوسٹ لگائی گئی ہے اور جو اندر انی شیئر ہے ان کو مکمل طور پر سیر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پشاور میں جو بی آرٹی سٹیشن جو سروس ہے اس کو بھی نوے اور دسوے محرم تک معتل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کے خاص انتظامات ہیں جو اس میں سیکیورٹی کے ہائی اپس جو ہے وہ ایسی اماتمی جلوس کا دورہ اور ویزٹ بھی کر رہے ہیں اور کیم کو سے یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم انتظامات کی تو بات کر رہے ہیں تائنات کیے گئے ہیں دیگر جو سیکیورٹی دارے ہیں ان کے لوگ بھی لیکن جو ازادار ہوتے ہیں ان کی اپنی بھی ایک فورس ہوتی ہے اور ان فورسز کے ساتھ کیا ان کو بھی اس میں ان انتظامات کا حصہ بنایا گیا ہے بلکل یہ جو ازادار ہے ان کی اپنی جو سیکیورٹی ہوتی ہے بلکہ جو بندہ بھی ماتمی جلوس میں داخل داخل ہوتا پہ ہوتا ہے پہلے وہ جو پاسبان یا سیکیورٹی جو ان کی ہوتی ہے وہ ان کا ان کی تعلاشی دیتے ہیں اور ان کے بعد پولیس جو ہے ان کی تعلاشی دیتے ہیں ٹھیک ہے دعا کیونکہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں سے جو حسینیان ایرانیان کا جلوس ہے یہ سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے ماری معلومات کے مطابق اور سب سے بڑے حصے سے بھی گزرتا ہے شہر کے ہم مسلسل پچھلے دنوں میں کوویٹ کی بات کرتے آئے ہیں مختلف شہروں میں بھی اور خاص طور پر اب جو موجودہ صورتحال اس میں کوویٹ سل اگزس کچھ مقامی جو جلوس کے ارگنائزرز ہیں ان کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوویٹ کے لیے کوئی انتظامات آپ کو نظر آتے ہیں یا اس کو نظر انداز کیا گیا ہے دعا کیلئے سننا میرے خیال سے دعا ہمیں سننی باری ہے دعا آپ چلیں ہم یہ وسال آپ سے پوچھ لیتے ہیں پشاور میں بھی چونکہ کوویٹ کی وبا رہی ہے اور ابھی بھی ہے اب تو پشاور میں کیا کرونا وائرس کو لے کر کچھ احتیاطی کیمپس کچھ ایسا یا اس بات کو یقینی بنانا کے لوگ بات پہنے فاصلہ تو ممکن نہیں ہوتا ہے جلوس کے اندر ہم نے دیکھا ہے تو کیا کچھ انتظامات ہیں یا قطعی طور پر نظر انداز کیا گیا ہے کرونا کے حوالے سے صورتیال کو وسال بلکل کرونا وائرس کے جو ابھی آپ کو پتا ہے کہ کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور جس دلی انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے لوگوں کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ماسک پہنے اور احتیاطی تعبیر کرے اسی حوالے سے جو عزدار ہے جو ماتمی جلوس ہے ان کے لیے بھی جو اس اپیس ہے وہ یہ ہے لیکن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ماسک پہنے آہے یا احتیاط تعبیر ہے وہ کم ہے انسٹرکشنز تو دی گئی ہیں اب یہ لوگوں پر خود ہے کہ وہ کس حد تک احتیاط کرتے ہیں دعا آپ ہمیں سن پا رہی ہے دعا کو مجھے لگتا ہے کہ سیگنلز کا بھی کچھ ایشو ہے دعا آپ ونس اگین میں آپ سے پوچھتا ہے اور وہ جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ پیچھے ساونڈ اور سپیکرز بہت زیادہ بڑھنچی آواز میں ہیں سالین ٹھیک ہو کیا ساتھ ہمارے نمائندے موجود تھے وسال یوسف زیر دو آباس جو ہمیں محرم الحرام کے حوالے سے جلوس اور اجتماعات کے جو سیکیورٹی پلان ہے اس کے حوالے سے بتا رہے تھے اور ایک چھوٹی سی اپیل ہم کر دیتے ہیں سب ہی داروں سے کہ آپ تھوڑی سی اتیات کووڈ کے حوالے سے کریں یہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے جو ممکن ہے ماسک وغیرہ پہن لیں اور فاصلہ اگر ہو سکے تو پلیس